وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ اسی رات میں ہی اللہ تعالیٰ پورے سال کے فیصلے کرتے ہیں اور اسی بات کو رویعہ بن کلسوم بیان کرتے ہیں میں حسن مصری کے پاس تھا ایک آدمی کہنے لگا اے ابو سعید یہ آیت جو ہے فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ یہ ہر سال لیلت القدر کی رات ہے قَالَ اِلْوَ اللَّهِ لیلت القدر ہر سال کے بعد ایک رات آتی ہے اور یہ وہ مبارک رات تھے اس میں پورے سال کے فیصلے کیا جاتے ہیں اس سال میں اللہ تعالیٰ زندگیوں کے فیصلے بھی کرتے ہیں امیدوں کے فیصلے بھی کرتے ہیں رزق کے فیصلے بھی کرتے ہیں اور اس طرح کے دیگر فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اسی رات میں ہوتے ہیں ابو مالک روایت کرتے ہیں فِي هَيُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے اَمْرُ السَّنَةِ الْسَّنَةِ اس سال سے لے کر اگلے سال کے اس دن تک جتنے فیصلے ہیں وہ اسی رات میں سنائی جائیں گے اس رات سے اگلے سال اس رات تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے جتنے لوگوں کو رزق میں لے گا اور جتنے لوگوں کو موت آئے گی اور جتنے لوگوں پر مصیبتیں آئیں گی سارے فیصلے اللہ حضر جلال اسی رات میں فرما دیتے ہیں تو یہی ورکت والی رات ہے یہی لیلت القدر ہے یہی رمضان میں آتی ہے اس میں ہی سارے سال کے فیصلے ہوتے ہیں اس لیے اس رات کا احتمام انسان کو کرنا چاہئے